موسکر دوستو میں ہوں سپارہ بھاسکر آپ سلوی جانتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کس پرکار ہمارے جو ٹاپ ایٹھلیٹس ہیں ریسلرز ہیں پہلوان ہیں وہ ایک بار پھر سے مجبور ہو گئے ہیں اپنے پروٹیسٹ کو شروع کرنے کے لیے سیکشوال ہارسمنٹ یا یون اتپیرن کے خلاف کیونکہ جو ریسلنگ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں بریز بھوشن ان کے خلاف کئی ایکیزیشن اور الزامات آئے ہیں یون اتپیرن کے اور ابھی تک مہینوں گزر گئے ہیں پر ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی کارباہی نہیں ہوئی ہے اس آدمی نے ابھی تک استیفہ نہیں دیا ان کے خلاف کیس درج نہیں ہوا ہے اور پیر سپریل سے واپس ہمارے جو ٹاپ انتراشتی و پہلوان ہیں وہ دوبارہ سے ویرود پردرشن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دلی میں جنتر منتر میں یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے دیش اور سماس کے لیے ایک بہت خطرناک اور بھائی عویس تھی ہے اور یہ ہمارے سماس کے بہت شرناک سخص بھی درجاتا ہے اور وہ یہ کہ اگر اس دیش میں ایسا شخص یون اتپیرن کرے جو ستہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے سمبند ہے خاص کر کے رولنگ پارٹی میں اگر وہ ہے تو ان کے انہیں پوری چھوٹ ہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا ہم نے یہی چیز انناوں میں بھی دیکھی اور یہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے اس کیس میں جو ریسلرز ہیں اور پہلوان ہیں ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان پہلوانوں کی بات اس لیے سننی چاہیے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں انہوں نے پرائز جیتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی ہر پیڑک وقتی کی آواز ضروری ہے ان کی کہانی ضروری ہے اور ہر پیڑک کا الزام جو ہے اس کو انویسٹکیٹ کیا جانا چاہیے پر میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ اگر ہمارے انتراشتر ایتھلیٹ کا یہ حشر ہے اگر ان کا یہ حال ہے تو آپ سنچیں کہ ایک عام لڑکی ایک عام پیڑکہ یا ایک عام انسان ان کی کیا حالت ہوگی کیسے اس دیش میں کوئی یعنیت پیران کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اگر ہمارے ٹاپ انٹرنیشنل جو ایتھلیٹس ہیں سٹارز ہیں ان کا یہ حال ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ سرکار جو راشترواد کا اتنا ڈھول پیٹتی ہے اتنا ڈھوم کرتی ہے اس سرکار کے نیتاؤں کو جب یہ ایتھلیٹس آوارڈز جیت کے آتے ہیں